جانے انجانے بہت ہی پرانے عرصے سے یہ تفسرہ، یہ موضوع ہمارے سامنے آتا ہے ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہوتا ہے، بزرگوں نے کہا ہوتا ہے کہ بیٹا ہمیشہ جیت اچھائی کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے اور یہ جیسے ہی ہمارے دماغ میں آتا ہے اس کے بعد اگر ہم یہ الفاظ کہ جیت اچھائی کی ہوتی ہے، جیت سچائی کی ہوتی ہے اس سے اپنے بزنس کا آغاز کریں اس سے اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں یعنی کہ ہمارے بزنس کی جو بیس ہے، جو جڑ ہے، ایمانتداری ہے، سچائی ہے اور سچائی نظر آتی ہے، چمکتی ہے یہ بھی مزید بزرگوں کا کہنا ہے مائی ڈیئر فرنس، لیکن جیسے ہی ہم اپنے بزنس کو شو کرتے ہیں اپنے پلان کو شو کرتے ہیں اپنی پروسپیکٹنگ کو شو کرتے ہیں اپنی ڈیلنگ کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلا جو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ کتنے ایمانتدار ہیں آپ کے پاس ایمان ہے یعنی کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے یار مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اپنے کام کے ساتھ خود سے سچائی پیدا کروں گا لیکن مائی ڈیئر فرنس، جیسے ہی ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا تلخ ہے اس کو پرسنلی مت لیجئے گا کہ ہمیں پروف دینا ہوتا ہے ہمیں ثبوت دینا ہوتا ہے کہ ہم نے کام کیا ہے ثبوت کے بغیر آج کل کوئی بھی ہمارا بزنس ہو ہماری جوب ہو ہمارا کوئی پلان ہو کوئی آئیڈیا ہو سب فلوپ ہے سب فیل ہے صرف و صرف جیسے ہی ہم اپنے پروف کو بڑھاتے ہیں یعنی کہ ہمارا پروف اس میں دم ہوتا ہے تو پھر بہت ہی سمپل ہوتا ہے کہ لوگ یعنی کہ جو کسٹمر ہوتے ہیں ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پر اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا بریک کر کے تین سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد یعنی کہ آج کا سیشن جاننے کے بعد آپ کو لائف میں پوری زندگی میں کبھی بھی پروف میں مسئلہ نہیں آئے گا یعنی کہ آپ بہت ہی آسان انداز میں کوئی بھی آپ کے پاس گیجٹ ہے کوئی بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ کے پاس اپنا پروف ہے جیسے ہی آپ کسی کو شو کریں گے تو اگلا فوراں سے 101% آپ پہ یقین کرے گا اب وہ کس طرح سے کرے گا اور یقین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا نمبر وان سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے ہی ایک مثال یوٹیوب کرے لیتے ہیں یوٹیوب کا ہم نیا نیا آغاز کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں یوٹیوب کی پہلی ویڈیو دوسری ویڈیو اپلوڈ کرنے پر دنیا ساری جاننے لگ جائے ہم نینے یوٹیوب پر ہوتے ہیں ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے بہت ہی سمپل ہے جیسے ہی ہم یوٹیوب کا آغاز کرتے ہیں اور یوٹیوب پر کاؤنٹی نیوز اپنے کانٹینٹ کو شیئر کرتے ہیں اپنے پیغام کو پھیلاتے ہیں تو پھر ہمارا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی بڑھ جاتا ہے کنزرویشن بھی ہماری بڑھ جاتی ہے اب وہ ویڈس اپ کی شکل میں ہو میسنجر کی شکل میں ہو لنگڈین کی شکل میں ہو یا کسے بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا پر ہم بات چیت کر رہے ہوں اور بات چیت کرنے کا مقصد صرف و صرف یہ ہو کہ ہمارا بزنس ہر گھر ہر گھلی ہر محلے میں پہنچنا شروع ہو جائے اور اپنے پیغام کو شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ہماری طرف سے پروف جا رہا ہو کہ ہم اپنے سامنے والے کلائنٹ یا کسٹمر کی بات سن رہے ہیں اس کا بزنس جو اس نے ہمیں بیجا ہے یار کہ یہ میرا لنک ہے میری ویب سائٹ ہے یہ میرا بزنس ہے آپ اس کو چیک کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کلائنٹ اپنے سامنے والے کسٹمر کو اپنا بزنس بیجا آپ مجھے یقین ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف سے سینٹ ہو رہا ہے ایک طرف سے رسیب ہو رہا ہے اور یہ یعنی کہ عدلے کا بدلہ ہو رہا ہے ایک طرف سے ہمارا بزنس جا رہا ہے دوسری طرف سے ہم بزنس کو خرید رہے ہیں تو اس طرح سے ہمارا بزنس یوٹیوب کا گروہ ہو رہا ہے نمبر دو سٹیپ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا مزید اب سیچویشنز شیئر کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یعنی کہ اب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے یار آج مجھے میکسیمم اینڈ منیمم دس لوگوں کو اپنے بزنس کے ساتھ جوڑنا ہے مجھے لنک بنانا ہے خیر جیسے ہی ہم نے بزنس اور پلان شیئر کیا اپنے کسٹمر کو اپنے کلائنٹ کو یہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ کسٹمر کون ہوتا ہے اور کلائنٹ کون ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے اگر شارٹ شیئر کروں تو کسٹمر وہ ہے جو آپ کے پاس خود آ رہا ہے آپ کے کونٹینٹ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو کوئی پیغام پسند آ جاتا ہے وہ خود بخود آ رہا ہے کلائنٹ وہ ہے جس تک آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے کلائنٹ کو اپنا بزنس دکھایا تو کلائنٹ نے آگے سے رسپونس دیا کلائنٹ نے کہا یہ میرا بزنس ہے آپ اسے چیک کریں ساتھ ہی ساتھ معایدہ تیع ہو گیا تھوڑا سا اس پہ فوکس کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا آپ نے یہ بولا کہ یار جو آپ کام کرو گے آپ ساست پروف سکرین شاٹ کی شکل میں بیجو اپنی سکرین کا مجھے تصویر بنا کے بیجو کہ آیا آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں ساتھ میں ٹائم بھی آپ مجھے شیئر کریں تاکہ پتا چل سکے کہ آپ ٹائم کو مینج کر پا رہے ہیں یا نہیں خیر معاہدہ تیہ ہو گیا اور کام سٹارٹ ہو گیا آپ نے بزنس دکھایا آپ نے بزنس اس کا دیکھا اپنا دیکھا اور اس پروسیس میں آپ نے ایک کسٹمر ایک کلائنٹ کو حاصل کر لیا جیسے ہی آپ نے ڈیلنگ کمپلیٹ کر لی تو وہ آپ کا کلائنٹ سے کسٹمر ہو گیا مجھے یقینہ آپ سمجھ پا رہے ہیں پہلے وہ کلائنٹ تھا پھر وہ کسٹمر ہو گیا ان کے اس نے بزنس خرید لیا پھر آپ نے دوبارہ سے ایک نئے شکار پہ حملہ کیا ایک نئے کلائنٹ کو ڈونڈا اس کو بزنس دکھایا اس کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی فیر رہی اور آخرے کار وہ کلائنٹ سے کسٹمر بن گیا پھر دیسری بار آپ نے دوبارہ ٹیک کیا حملہ کیا اور آپ ایک شیر کی مانن یعنی کہ ایک کے بعد ایک حملے کر رہے ہیں اس بار جیسے ہی آپ نے ٹیک کیا تو آپ کے کلائنٹ نے بولا کہ بھائی مجھے نو اس نے دروازہ بان کر دیا اور آپ وہاں پہ ایسے گھر کے کھڑے ہو کے سوچنے لاکھ پڑے اب آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے اس کو بزنس تو 101% دکھایا نمبر دو اب یہ بہت ایم پوائنٹ ہے یار میں نے تو اس کے ساتھ بہت ایمانت داری کی اس نے میرے ساتھ بہت ایمانی کی میں تو ایمانت دار ہوں یعنی کہ آپ اپنی ایمانت داری کا رونا اور رواز پٹنا شروع کر دیا کہ یار میں بہت ایمانت دار ہوں فلان ایٹینگ ہے خیر اب کیا ہوا کہ آپ ہوگئے ڈی گریڈ آپ کو اگنورنس آئی آپ کا مورل ڈاؤن ہو گیا کانفیڈنس ڈاؤن ہو گیا آپ نے اٹھایا اپنا بزنس کندوں پہ اور پٹکا زور سے زمین پہ یعنی کہ آپ کا دل ٹوٹ گیا می ڈیئر فرنڈس کیا قصے کی نا سننے کے بعد یا آپ کے دماغ میں نیگٹیو خیال پیدا ہونے کے بعد کیا آپ بزنس کو چھوڑ دیں گے نمبر تھری سٹیپ شیئر کروں گا پس اپنے آخری خیالات شیئر کرتا ہوں پھر سیشن سے اختتام چاہوں گا کیا آپ اپنے پروف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کیا آپ اپنے پروف کو ایسا بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ ایسا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آپ کے کلائنٹ تک پہنچے تو فوراں سے وہ ٹھک آپ کا کسٹمر بن جائے اور گرین ٹک ایک دم سے آپ کو سکرین پر نظر آئے می ڈیئر فرنڈس اگر پورے سیشن کو سمرائز کروں تو نمبر ون سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ صرف و صرف یہ شیئر کیا کہ یہ پروف کیا ہوتا ہے یہ کہاں سے ہمارے دماغ میں ڈالا جاتا ہے نمبر ڈو سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ ایک مثال کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح سے بزنس میں آپ کلائنٹ کو اس طرح سے پروف بیجیں کہ وہ پھر آپ کا کلائنٹ نہ رہے کسٹمر بن جائے نمبر تھری سٹیپ آخر کار میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ کس طرح سے کسٹمر کلائنٹ کے فرق کو جاننے کے بعد کس طرح سے ہم اپنے کسٹمر کو ہنڈرٹ پرسنٹ مطمئن کریں تو سب سے پہلے ہمیں خود کو مطمئن رکھنا ہوگا پوزیٹیو رکھنا ہوگا پوزیٹیو خیالات برنے ہوں گے اسی سے ریلیٹڈ ہمارے چینل پر پوزیٹیو موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں سیلز کو کس طرح سے بوسٹ کیا جائے مثالوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں ضرور کریں گے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں سلام